بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹی سپائی ویڈنٹیڈ کو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگلر پورا میں جہاں پر آج ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ پاکستان سٹاک چین ٹوٹ گیا اور اسی حوالے سے تیسرا ہمارا ٹاپکس رہے گا خاص بات تو دوستو آج چونکہ آخری دن تھا اس رمہ ہفتے کا اور بہت مقتصر آج کا دن تھا کاروباری دن کے حوالے سے ساڑھے بارہ بزے بار پر بند ہو گئی صرف ایک سنگل آج کا سیشن ہوا اور ہماری جو توقعات تھی کل آپ کے ساتھ جو ہمارے ویورز ہمیں ریولرلی ویو کرتے ہیں بلکل برابر باخبر ہوں گے آج کی مہاری جو توقعات تھی کل کے پروگرام میں وہ مصبت اجانب تھی مازکیٹ میں جو رجان تھا آج کے دن کے لیے وہ ہماری پرڈکشن تھی کہ مصبت ہو سکتا ہے مصبت ہوا ایک سو باون پوائنٹس کا اضافہ گرچہ کہ ہمارا جو انیشنل ٹارگر تھا مارکٹ اس کے پاس ابھی نہیں آئی چونکہ آج بہت مقتصر دن تھا ایک چالیس ہزار ایک سو کا لیکن آج ہنڈنڈ ایکس ایک سو باون پوائنٹس اضافہ کرنے میں کامیاب رہا اور چالیس ہزار پوائنٹس کی سطح ایک بار پھر سے عبور کر گیا آج کی خاص بات رہی کہ آج لگاتار چار روز کے بعد جو طاقت ہے جو بیلس ہے طاقت کا وہ اڈوانسرز کی جانب دیکھا گیا کل آج تین سو چودہ کمپنیز کے شیرز میں لینڈین دیکھا گیا جبکہ آج ایک سو اٹسر کمپنیز کے شیرز کی قیمتوں میں اضافہ رہا ایک سو پندرہ سٹاکس کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ اکتیس سٹاکس آج مستقب پائے گئے اوورال والیونس میں ضرور کمی دیکھی گئی تقریباً چھے پرسنٹ کی گراورت تھی کل کی نسبت پچیس کروڑ بیس لاک شیرز کا آج ٹوٹل کارو گوروہ مارکٹ میں اکراستہ پورڈ چاہے وہ فیوچر ہو ریڈی مارکٹ ہو اور لانڈ مارکٹ ہو یا دوسری آئٹنز ہوں تمام کا ملاکہ کل الگ بک چھتیس کروڑ ستہتر لاک شیرز کا کام تھا اور مالیت کے لیاسے بھی گراورت ضرور دیکھی گئی ہے سات اشاریہ آٹھ عرب روپے کی ٹوٹل مالیت رہی آج کے اس پچیس کروڑ شیرز کی ٹوٹل آج جو ٹریڈز نمبر آف ٹریڈز رہیں وہ اٹھتر ہزار سے آٹھ سو تینتیس رہیں جبکہ کل تین سو ستائیس تین سو انتیس ٹاکس کی جو نمبر آف ٹوٹل ٹریڈز کو اٹھتر ہزار چھوٹل سٹیٹس ہی تو یہاں پر بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور اڈوانس ٹو ڈیپلائنر جو کہ بہت بڑی انڈر تا سرفیس آف تا مارکیٹک سٹرنٹھ ہے وہاں پر شو ہوئی سٹرنٹھ اور ہنڈرڈ ایکس نے اپسائیڈ موو کیا تو اگلا ہفتہ بہت بہت اہم ہے خاص طور پر اگلے ہفتے سٹیٹ بینک آف پاکستان منیٹری پولیسی کو ریویو کرے گا اور جو توقعات ہیں جیسا کہ ٹی بلز کی آکشن میں جو ریٹ نکلا ہے ہالی آر لیٹس آکشن میں وہ بائیس پرسن ہو گیا اور دو پرسن کا اضافہ متوقع ہے مارکٹ آلموسٹ یہ دو پرسن کا اضافہ انٹرس ٹریٹس کا چار اپریل کو ڈسکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں تو اوورال آج جو رجحان تھا اگرچہ کہ ٹائٹ رینج رہی دو سو اکہتر پائنٹس کی ٹوٹل رینج میں آج ہنڈرڈ ایکس نے موو کیا اگلے ہفتے ہماری جو توقعات ہیں نمبر ون تو اور دا ویکنڈ جو نیوز کا فلو رہے گا وہ کافی کاؤنٹ کرے گا منڈے کا پہلا دن ہوگا ایک تدائی دن ہوگا کاروبار کا اور وہاں پر جس طرح کا نیوز کا فلو رہے گا مارکٹ میں سرمایہ کار اسی نیوز کے فلو سے متاثر ہو کر ایکٹ کریں گے مارکٹ میں یہ ایکٹ کرنا منڈے کو خاص طور پر نیوز ریٹیڈ جو اوور دا ویکنڈ نیوز تھیں بہت ٹیمپریری فیس ہے پہلک قسم کا ہوتا ہے وہ چاہے اپ سائیڈ ہو یا ڈاؤن سائیڈ ہو وہاں پر گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہو سکتی ہماری جو یہ تو اکوات ہیں اوورال وہ آپ ہنڈن ایکس میں تھوڑا مصبت رجعان مزید دیکھیں گے آنے والے ہفتے میں چونکہ ڈسکاونٹڈ ہے انٹرس ریٹ کا بڑھنا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تو اپر سائیڈ پر اب جو ابتدائی ریزسٹنس ہے وہ چالیس ہزار تین سو گیارہ پوائنٹس کی سطح کا ہے تقریباً تین سو پوائنٹس کا آج کی اگر ہم کلوزنگ کو دیکھیں تو جو ریزسٹنس ہے تین سو گیارہ پوائنٹس کی ٹوٹل ریزسٹنس ہے دوسری طرف جو سب سے خاص بات ہے اس وقت مارکٹ میں وہ سیلیکٹیو قسم کی پرفارمنس ہے بہت سارے سٹاکس انڈویجیل سٹاکس اس وقت بہت زیادہ اوورسولڈ ٹیٹری میں ہیں اور وہاں پر تلاش کرنا چاہیے واش لسٹ میں رکھنا چاہیے ان سٹاکس کو جو بہت زیادہ اوورسولڈ ہیں اور ریلی کرنے کی تیاری میں ہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو میجر نیوز ہیں جہاں پر فرٹلائزر سیکٹر اور فیبری میں فرٹلائزر سیکٹر کی آفٹیک تقریباً ستتر پرسنٹ کا اضافہ ایک مہینے میں دیکھا گیا ربی سیزن کا اختتام اور تمام جو ہیڈز ہیں اس فرٹلائزر سیکٹر میں جیسے کہ پوٹاش کی جو آفٹیک ہے اس میں باسٹ اشاریہ آٹھ پرسنٹ کا اضافہ تھا فاسٹ فیٹ میں چوون اشاریہ چار پرسنٹ کا اضافہ ڈی اے پی کی پرڈکشن میں یا اس کی آفٹیک میں چھتر اشاریہ تین پرسنٹ کا اضافہ نیوٹینٹ کی جو آفٹیک ہے اس میں سات اشاریہ سات پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا چھے ہفتوں کی لگاتار اپ سائیڈ موف کے بعد اب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرگ گر گئے گراوٹ اس میں دیکھی گئی تین سو چوون میلین یویس ٹالرز کی اور اس گراوٹ کے بعد چوٹل آف ریزرگ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں وہ چار اشاریہ دو ارب روپیہ ہو گئے پچھلے حالیہ مہینوں میں بلانترین سطح رہی چار اشاریہ چھے ارب ڈالرز جو کہ دو اشاریہ نو ارب ڈالرز جو کہ نیمم تھی پچھلے اٹھارہ سال کی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرگ کی وہ بدولت ہوا چینیز کی ڈسپرسمنٹ کی بینا پر چار اشاریہ چھے پرسنٹ کا ہائی اور دوبارہ سے بیگ لائننگ موڈ نظر آ رہا ہے پاکستان کے فارن اکشینج ریزرو میں انڈویجیل سٹاکس کی کمپنیز کی بات کریں تو ہانڈا اٹلس کارز نے اپنے پلانٹ کی شاٹ ڈاؤن کو مزید ایکسٹینٹ کر دیا اب وہ پندرہ اپریل تک اس نے ایکسٹینشن کو بڑھا دیا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ راب مٹریل کی جو شارٹیج ہے کمپنی کو وہ کب تک پوری ہوتی ہے کرسن سٹیل اور الائیڈ انڈرسٹریز الائیڈ پرڈاکٹس نے بھی اپنا کارٹن کا جو اس کا پلانٹ ہے اس کو اپریشنز کو روک دیا اور اس نے کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں بتائی کہ کتنے عرصے کے لیے کرسن سٹیل اور الائیڈ انڈرسٹریز کا یہ کارٹن کا پرڈاکشن کا پلانٹ بند رہے گا آج کے فرام میں فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں مندے کو آپس کے ایک بار پھر سے نئی خبروں نئے تذہار تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ